ایران کو جلد ہی روس سے سکھوے 35 جہاز مل سکتا ہے ایران اور روس کے سنبند بہت بہتر ہوئے ہیں اور اب اس نئے جہاز کے آنے سے ایران کی ائر فورس کی طاقت بڑھ سکتی ہے پتن اور ایران کی نزدیکی اس بات سے پتا چلتی ہے کہ ایران نے حال میں یکرین میں یوت کے دوران روس کو ایسے ڈرون دیئے جس سے یکرین کی فوشی کمر ٹوٹ گئی ایران اب اپنے پرانے جہاز جیسے کی ایف فورٹین ایف فائف ٹائگر ایسے جہاز بدلنا چاہتا ہے کیونکہ یہ جہاز اس کے پاس ستر کے دشک بات سکتا ہے ایران اور روس کے بیچ جو قریبی ہے اس سے امریکہ کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے ایران کی پرانی ائر فورس اب نیا روپ لے سکتی ہے اور سکھوے 35 آنے کے بعد جو امریکہ کے دوست ہیں جیسے کی سعودی عرب اور اسرائیل ان کے لیے کافی بڑی دقت پیدا ہو سکتی ہے سکھوے 35 ایک بہترین جہاز ہے اس میں آدمی ایک سنسلس لگے ہوئے ہیں نیر ایڈار ہے اور یہ ایران کی ائر پاور کو کئی گناہ بڑھا دے گا ایران کے پائلٹ اس کی ٹریننگ روس میں لے چکے ہیں ایسی کئی ریپورٹس آئی ہیں پتن اور ایران کی قریبی نے اسرائیل اور سعودی عرب کو بیچین کر دیا ہے اگر ایران کو سکھوے 35 ملتا ہے تو اس علاقے میں پاور بیلنس کافی حد تک بدل سکتا ہے ایران کے پاس سکھوے 35 آئے گا تو وہ سعودی عرب کے F-15 جیسے جہاز سے بہتر طریقے سے لڑ سکتا ہے ایران کے پاس ابھی تیسری جنریشن کے جہاز ہیں ان میں امریکہ سے ملے پرانے جہاز جو اسے 1970 کے دہشک میں ملے تھے وہ جہازیں جیسے کی F-4 فینٹم F-5 ٹائگر اور F-14 یہ جہاز بہترین ہے لیکن پرانے پڑ چکے ہیں اس لیے ایران کو چاہیے اب ایک نیا جہاز اس کی ایر فورس اب ایک میکوورٹ چاہتی ہے اور اس میں روس بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن سوال ہے کہ ایران ان ویمانوں کو رکھے گا کہاں ایران نے پہلی بار اپنا انڈرگراؤنڈ ائر بیس دکھایا ہے اس کا نام ہے عقاب 44 یعنی باز 44 ایران کا سرنگولا ائر بیس فائٹر جیٹس کا بڑا اڈڈہ ہے اور سمبھابنا ہے کہ اب یہاں روس سے لیے جا رہے سکھوئی 35 فائٹر جیٹس کو چھپا کر رکھا جائے گا ایسی ریپورٹس برابر ایران کی میڈیا سے مل رہی ہیں ایران میں ایسے ملیٹری بیس پہلے بھی دکھایا جا چکے ہیں لیکن اس بار ائر بیس کے بارے میں خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایران یہاں اپنے نئے فائٹر جیٹ تینات کر سکتا ہے ایران کے انڈرگراؤنڈ ائر بیس میں نا صرف فائٹر جیٹس رکھے جائیں گے بلکہ اسے ڈرون کا بھی اڈڈہ بنایا جائے گا اور یہی سے ایران اپنے دشمنوں پر حملے لانچ کرے گا ایسا اس صدیل سے نپٹنے کیا گیا ہے جب ایران کے ملیٹری اڈڈوں کو امریکہ اور اسرائیل تبھا کر دیں ایران نے اس انڈرگراؤنڈ ائر بیس کی لوکیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے ریپورٹ ایسی بھی ہے کہ اس انڈرگراؤنڈ ائر بیس میں میزائل بھی رکھے جائیں گی اور ان کو یوت کے وقت لانچ کرنے کا پورا سسٹم بھی یہاں تیار کیا گیا ہے ایران کے نئے انڈرگراؤنڈ ملیٹری بیس کو بنانے کی بڑی وجہ اس کی حفاظت ہے ایران جانتا ہے کہ اس کے پرمانو کارکرم کو لے کر اسے امریکہ اور اسرائیل سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایران کو پرمانو بم نہیں بنانے دیا جائے گا اور اس کے لیے ایران پر ہوای حملے سے بھی انکار نہیں کیا جاتا اس لیے ایران نے اب اپنی ملیٹری پاور کو بچانے کے لیے انڈرگراؤنڈ اڈے بنانے شروع کر دی ہیں یہ ایسے اڈے ہیں جن پر پرمانو حملے کا بھی اثر نہیں ہو سکتا جو بہت گہرائی میں جا کر بنائے گئے ہیں اور یہاں امریکہ کے بنکر بستر جیسے بڑے بم بھی فیل ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے